پیارے افتادہ کا ہمارے مکتب ساتھی اسلام علیکم آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں بتاؤں گا ایمان اب پہلے ہمارے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ ایمان کیا ہے ایمان کا مطلب ہے یقین آپ کو یقین ہے کہ آپ سکول میں بیٹھے ہیں آپ چیئر پر بیٹھے ہیں اس طرح ایک عام یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کیسے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تعمل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اتھر میں چھپے کیرے کو بھی رس پر عام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مالک ہے سب تعریفِ اللہ ہی کے لئے ہیں سب تعریفِ اللہ ہی کے لئے ہیں عوم کوئی تعریفوں کی قابل ہی نہیں ہم کسی عور کو اتنی تعریفیں دیں ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ ساری اس کائنات کا مالک و خالق ہے ساری تعریفیں اسی کے لئے ہیں اللہ تعالی نے یہ کائنات ایسے ہی کن پایا کن کہتے ہیں اور اسی طرح کی کائنات کھڑی کر سکتے ہیں اللہ تعالی اس کائنات کے مالک ہیں اور کیسا مالک ہے کیسا بادشاہ ہے الرحیم الرحیم رحمان الرحیم رحم کرنے والا مہربان ہے اللہ تعالی کی ایک نعمت پانی صورت واقعہ میں اللہ تعالی نے پانی پر خور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی کہا ہے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے جو تم پانی پیتے ہو جو کہاں سے آتا ہے اس کو برسانے والے کیا تم ہو یا اس کو برسانے والے ہم ہیں یہ سائستانوں نے تحقیق کے بعد یہ سارا کچھ معلوم کر لیا ہے سائستانوں نے زمن کو واتر سائیکل کا واتر سائیکل کا نام دیا ہے جسے دورہ آپ کہتے ہیں جب آپ تو جانتے ہیں کہ زمین کے بڑے حصے پانی پھیڑا ہوا ہے اگر ہم زمین کے چار حصے کریں تو ایک حصے میں اس سے خوش زمین آئے گی باقی تینوں تینوں جو پیس ہوں گے وہ سارے پانی میں بارے ہوں گے جو دریانوں مدینالوں اور سمدرہ کی شکل میں پانی کی زخائن ہیں یہ جب سورت کی شوائیں سمدر کے پانی میں پڑتی ہیں تو یہ یہ بخارات پان کر آسمان پر آسمان پر چلے جا فضاء میں چلے جاتے ہیں کیونکہ فضاء بہت تھنڈی ہوتی ہے تو ہوا چلاتی چلاتی تہراتی رہتی ہے فضاء میں تہراتی رہتی ہے جب یہ کسی تھنڈی جگہ بہت تھنڈی جگہ پہنچتے ہیں تو یہ کتریں اپ اپ میں بھی کر بادر کی شکل بنا لیتے ہیں اور یہ ہوا سے بھار ہی ہو جاتے ہیں تو یہ زمین پر برستے ہیں جسے جو جو کچھ پانی جو باعث سے آتا ہے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ پانی ندی حالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا زمندر میں واپس چلا جاتا ہے زمین جلد جذب پانی انسان بہت سری طریقوں سے نکالتا ہے انسان موٹر سے نکالتا ہے بہت 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 طریقے ہیں جس سے انسان ہی نہیں نکال سکتا ہے اور اس میں کہاں کہاں استعمال کرتا ہے انسان اسے بہت ساری جگہ استعمال کرتا ہے نہانے میں پینے میں اوسان پکانے میں مٹان دونے میں اور بھی بہت سی جو پانی کی ضرورت ہے اگر ہم سوچیں کہ دودھ سے بھی ہم بہت سکتے ہیں پین سکتے ہیں اوسان بھی پکا سکتے ہیں نہیں دودھ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس سے ہم نہ پین سکتے ہیں نہ ہی ہم اس سے نہ سکتے ہیں کیونکہ حرام تیس کا دودھ مسلمانوں پر پینہ حرام ہے تو اسی لئے پانی بہت ضروری ہے ہمیں پانی کی قدر کرنی تائیہ ہے شکریہ محمد بی محمد بی